السلام علیکم کیا حل چال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چکن پراتھا رول جس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ ہس بے ضرورت نمک پانی سے ہم اچھی طرح آٹا گوندیں گے آئل ہم بعد میں یوز کریں گے اب جیسے آٹا گوندتے ہیں نو ویسے آپ نے آٹا گوندنا ہے نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گوندنا ہے جیسے ہم دوسرا آٹا گوندتے ہیں نو ویسے جتنا اچھا یا سوفٹ ہوگا اتنے اچھے پراتھے بنیں گے اب ہم اس میں ایک چمچ آئل ڈالیں گے اور پھر تھوڑا سا گوندیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا گوند گیا ہے یہ اچھا سا گوند گیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب میں چلتی ہوں چکن کی میرینیشن کے لیے جو ہم نے پراتھا رول بنانا ہے چکن پراتھا رول اس کی میرینیشن کرتے ہیں اس میں ایک پیالی چھوٹی پیالی دھئی ڈالے گا یہ سارے مسالیں کٹی، لال مرچ، نمک، زیرہ، کسوری میتھی، کرم سالہ اور اجوائن یہ سارے ڈلیں گے لسن ادرک اور سبز مرچیں یہ بھی کٹی ہوئی ہیں یہ ساری ڈلیں گے یہ اوریں جوس ہے میں بزار گئی تھی مجھے یہ چھوٹے چھوٹے مالٹے نظر آئے تھے تو میں نے لے لیا میں نے کہا آج میں ان کو اپنی ریسپی میں استعمال کروں گی اب میں ان سب کو مکس کرتی ہوں اور پھر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے چھوٹ دیں گے تاکہ اچھا ایسا فلیور جو ہے اس کے اندر چلا جائے چکن کے دیکھیں اس طرح آپ نے سارا اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی بیس پچیس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد میں اس کو پکانا سٹارٹ کروں گی اب میں جو پراتھے میں سیلڈ استعمال ہونا ہے اس کو سرکہ لگا کے تو رکھ دوں گی اس میں میں نے کھیرہ اور پیاز لیا ہے آپ لوگ سیلڈ کے لیے بند گوبی سیلڈ کے پتے گاجر جو آپ کا دل چاہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے کھیرہ اور پیاز لیا ہے میں اس میں یہ ڈال کے سرکہ اس کو بھی رکھ دوں گی تاکہ کھٹاس اچھے طریقے سے اس میں ہو جائے تو جب پراتھے میں لگائے گے تو کھانے کا بہت مزہ آئے گا اب میں پدینے کی چٹنی بنانے لگی ہوں جو پراتھے کے اوپر لگنی ہے وہ میں بنانے لگی ہوں جس میں استعمال ہوگئے دھنیا پدینہ سبز مرچے نمک چار مسالہ اجوائن کلونجی لسن اور پیاز یہ سب میں اس میں ڈال کے تو اس کو میں گرائنڈر اچھی طرح کر لوں گی اب میں پدینہ اور دھنیا ڈالنے لگی ہوں اس کے بعد پیاز لسن سارے مسالے جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں نے یہ چٹنی بنا لیا گرین چٹنی اب میں اس کو دھی میں مکس کرنے لگی ہوں یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم دوسری بناتے ہیں یہ مائنیز ہے اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے مائنیز میں میں نے دودھ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ اتنی جو ٹھیک ہوتا ہے نا مائنیز یہ اتنا ہیوی بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے دودھ کو مکس کر لیا ہے کتنا اچھا بن گیا اب میں اس میں پدینہ کی چٹنی ایڈ کرنے لگی ہوں میں نے ساری ڈال دی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا گرین فریش فریش کلر آیا ہے تو اب یہ ساری ڈال گئی ہے دونوں میں دہی کی بھی بنا لیا ہے ہم نے چٹنی اور یہ بھی بنا لیا ہے جب پراتھا بنائیں گے تو پھر یہ اس کے ساتھ ہم نے لگانی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں چکن کو میرینیشن کی ہوئے تیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو پکانے کے لیے رکھنے لگی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی چکن اچھی طرح سوفٹ ہو جائے گا پھر میں پراتھوں کی طرف آنگی اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں میں آلی ڈال رہی ہوں اتنا ڈالنا ہے کہ چکن جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں بھول جائے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں اسی چیز کو کی ضائع نہ کیا کریں برطنوں کو اچھے طریقے سے ساف کیا کریں تاکہ جو مسالہ لگا ہو گیا جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ضائع نہ جائے میں تو بہت چیز کا دھیان رکھتی ہوں ایک تو سواب کا سواب ہے اور ہمارے چیز بھی ضائع نہیں جاتی اب چکن جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا پھر ہم اس کو پانی تھوڑا سا ڈال کے تو پانی آپ لوگوں نے بس تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ دہی کا پانی بہت زیادہ نکلے گا تو چکن جو ہے اسی میں ہی ہو جائے گی ہم نے آدھے گھنٹے سے اس کو میرینیشن کے لیے رکھا ہوا تھا تو زیادہ پانی نہیں ڈالے گا یہ دیکھیں چکن جو ہے وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب جیسے ہی تھوڑا سا اور ہوتا ہے تو پھر میں اس میں پانی ڈال کے تو اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ پانچ ساتھ کنٹ تک دیا بہت اچھے سا گل جائے گا دیکھیں میں اب تھوڑا سا بس پانی ڈال دیوں یہ اب میں اس کو ڈھٹ کے چھوڑ دوں گی چکن جو ہے اسی میں سوٹ ہو جائے گا بون لیس میں زیادہ پانی نہیں ڈالتے جتنا زیادہ پکے گا یہ سخت ہو جائے گا جیسے ہی یہ بھولنے پہ آئے گا پھر میں آپ کو دوبارہ اس کی لوک دکھاؤں گی کہ کتنی اچھی اور کتنا مزے کا چکن تیار ہو رہا ہے کھائیں گے تو مزے کریں گے یہ دیکھیں اب بس یہ بھوننے پہ آگیا اس کو بھون کے پھر ہم اس کو کوئلے کا دعا دیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے آپ لوگ اگر اس کو کلر تھوڑا سا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں تو اس میں پھول کلر ڈال سکتے ہیں میں تو اس کو ایسے ہی رکھوں گی اور تھوڑی سی گریوی رکھوں گی تاکہ وہ سوسی سوسی لگے اب دیکھیں میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب میں کوئلے کا دھوان دوں گی پور پر تھوڑا کترہ سا آئل ڈالیں گے اور اس کو اوپر سے بند کر دیں گے تین چار منٹ آپ لوگوں نے اسی طرح رکھنا ہے تاکہ اچھا سانا اس میں سموکی فلیور آجائے ٹھیک ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے اب اس کے بعد پھر ہم پراتھوں کی طرف آئیں گے اب دیکھیں میدہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے چار ہی سے کروں گی اور پھر میں پراتھے بنانا شروع کرتی ہوں چار پیڑے بنا لی ہیں اب باری باری میں ان کے پراتھے بناؤں گی ٹھیک ہے یہ باقی ادھر رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے روٹی سی بنا لی ہے اب میں اس کے اوپر یہ سب سے پہلے گھی لگا ہوں گی برش کی مدد سے آپ لوگوں نے سارا گھی لگا لینا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ایسے کر کے چھڑکیں گے یہ اب ہم اس کا رول بنائیں گے اس طرح آپ نے اس کو پورا رول کر دینا ہے یہ اس طرح کر کے آپ نے اس طرح آپ نے سارے پراتھے تیار کر لینا ہے پھر میں آپ کو پراتھا بنانا طوے پر ڈال کے اس کو پکانا بتاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ بل اس کے اس طرح آنے چاہیے میں اپنے طریقے سے بھی پراتھا بنانا بتاتی ہوں آپ کو جیسے میں عام روٹین میں پراتھا بناتی ہوں اس کے اوپر میں نے گھی لگایا اس کو ایسے کیا یہ کیونکہ میری امی ہمیں ایسے ہی پراتھے بنا کے کھلاتی تھی اور بہت مزے کے پراتھے بنتے تھے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے گھی لگایا اس کو باری باری ایسے فولڈ کیا یہ اس طرح یہ دیکھیں اب میں پہلا پراتھا بنانے لگی ہوں جو سائز آپ نے رکھنے پراتھے کا وہ رکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے تبا تھوڑا سا گرم ہو گیا اب میں اس کے اوپر روٹی ڈال دوں گی میں اوپر پھر ایل لگاوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارہ کلر آ گیا اس طرح ہی آپ نے سارے پھراتے تیار کرنے پھر اس کی فیلنگ بعد بھی کریں گے یہ دیکھیں اس کے بال ماشاء اللہ کھلنے شروع ہو گیا اسی طرح میں باقی کے پھراتے بھی تیار کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کی فیلنگ دکھاتی ہوں اور پھراتے کی لکھ بھی دکھاتی ہوں سارے پھراتے بھی تیار ہو گیا یہ بلکل جو بزاری فروزن پھراتے ملتی ہیں سیم ویسے ہی ہیں آپ لوگ ان کو ان کی طرح فریز بھی کر سکتے ہیں بریق بیل کے اوپر جو میدہ چھنک کے تو اوپر پیپر لگا دیں اس طرح ایک ایک پھراتے جو کر کر کے آپ کریں گے تو وہ فریز بھی انسان کر لیتا ہے یہ دیکھیں ان کے بال اور اس کے اندر یہ گیب دیکھیں یہ سارا اس کے بال اندر کھلے ہو گئے بلکل ویسے ہی یہ پھراتے تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بنائیں گھر میں فریز کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا فروزن پھراتے کی طرح ہے یہ ہمارا دوسرا پھراتہ بھی تیار ہو گیا ہے اب میں جو دو رہے گئے ہیں وہ بھی تیار کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی فیلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لیئر اب میں آپ کو وہ پھراتہ بناؤں گی جو میری امی نے ہمیں بننا نہ سکھایا تھا یہ انڈ والا پھراتہ ہے یہ دیکھیں جو میری امی نے بنانا سکھایا تھا اس کے بل پوری دو روٹیاں بن رہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح یہ پھراتہ کیا ہو گیا ہے اب میں ان کی فیلنگ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ پھراتہ ہمیں در رکھیں گے ایسے اب پھراتے کے اوپر سب سے پہلے ہم میونیز والی سوس جو ہے نا یہ لگائیں گے ساری اب میں نے لگا دیا اس کے اوپر میونیز والی سوس یہ میں اب چکن لگانے لگیں گے اس طرح آپ لوگ نے چکن کو مسالے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے اب میں سیلٹ ڈالنے لگی ہوں جو میں نے سرکے میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو میں لگانے لگی ہوں کھیرے اس کے اوپر جو دہی میں مکس کی ہوئی ہے چٹنی وہ لگانی ہے اب میں اس پھراتے کو رول کر رہی ہوں اس طرح یہ اس طرح یہ لگا دیں گے ٹوٹ پک جو ہوتی ہے وہ لگا دی ہے یہ دیکھیں چکن پراتھا رول تیار ہو گیا ہے اب اس طرح باقی کے بھی جو ہے وہ میں تیار کروں گی اب یہ دیکھیں یہ آخری میں ریڈی کر رہی ہوں اس کے اوپر سیلٹ لگا کے اچھی طریقے سے میں نے سب کچھ ڈال دی ہے اس طرح آپ نے جتنا سیلٹ لگانا ہے یہ آپ پر منصر ہے اس حساب سے آپ لگا لیں اب اس کے اوپر میں دہی والی چٹنی ڈالوں گی جتنی زیادہ سوس آپ پسند کرتے ہیں آپ لگا لیں دیکھیں اس طرح کر کے یہ اس کے اوپر ہم اس کو یہ کر دیں گے پن کر دیں گے یہ دیکھیں چکن پراتھا رول پراتھا رول تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں یہ ایکسٹر ساتھ پدینے کی چٹنی ہے تو اس کے ساتھ ڈک کریں کھائیں اور مجھے بتائیں لائک کریں تاکہ مجھے پتا چلیں کہ آپ لوگ کیسی ریسپی دیکھنا آپ سند کرتے ہیں پھر میں اس حساب سے آپ کو وہ ریسپیاں بنانا سکھاؤں گی موسیقی 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 موسیقی